کمال کرتے ہیں دیش کے پردھان منتری نریندر بودی پارٹی کے نیتاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گالی مت دو مسلمانوں کے بارے میں غلط بیان بازی مت کرو پردھان منتری میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ بھارتی جنتہ پارٹی نے خاص کر آپ کے نیترط میں جو بھارتی جنتہ پارٹی چل رہی ہے اس نے مسلمانوں کو گالی دینا، مائنورٹیز کے بارے میں اب شبد کہنا اسے مکہ دھارا کا حصہ بنا دیا ہے اسے میڈیا میں جائز بنا دیا ہے اسی میڈیا کو ہتھیار بنا کر اور آج آپ اپنے پارٹی کے نیتاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں غلط بیان بازی نہ کرو نہ کوئی طاقت، نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے وہ علاوہ آزاد ہیں تیرے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا دوستو اس کارکرم میں ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ دو دن کی راشتوی کارکارنی کی بات پردھان منطری نے دراصل کہا کیا آپ کے سکرینز پر انہوں نے کہا کہ مسلم سماج کے بارے میں غلط بیان بازی نہ کریں پردھان منطری نے کہا کہ پسمندہ اور بورا سماج سے ملنا چاہیے کارکرتاؤں کے ساتھ سمباد بنا کر رکھنا ہوگا سماج کے سب ہی ورگوں سے ملاقات کریں چاہے ووٹ دیں یا نہ دیں لیکن ملاقات کریں پارٹی کے کئی نیتاؤں کو اب بھی لگتا ہے کہ وپکش میں ہیں پارٹی کے کئی لوگوں کو مریادت بھاشا بولنی چاہیے تین باتیں کہہ رہے ہیں ہاں پردھان منطری نمبر ایک پارٹی کے نیتاؤں کو مریادت بھاشا بولنی چاہیے نمبر دو پردھان منطری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے کئی نیتاؤں کو ایسا لگتا ہے کہ اب بھی وپکش میں ہیں اور نمبر تین مسلمانوں کے بارے میں اناپ شناپ نہ کہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پردان منطری آپ نے یہ بھی کہا کہ بے شک مسلمانوں کا ووٹ نہ ملے مگر پھر بھی ان کے بارے میں اناپ شناپ باتیں نہ کریں پردان منطری میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ مسلمانوں کو گالی دے کر ہی بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ ہمیں ووٹ مل سکتے ہیں اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا میں آپ کو بتلانے والا ہوں کی جناوی موسم میں کیا کیا ہوا مسلمانوں کے نام پر کیا کیا ہوا آپ کے سکرینز پر بلکز بانو اس عورت کا پورا پریوار برباد کر دیا گیا تھا دوستو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کئی پریوار والوں کو ہتیا کر دی گئی تھی گیارہ لوگ رہا کر دیے جاتے ہیں گیارہ لوگ خود جانچ ایجنسیز کہتے ہیں کہ رہا مت کرو ان گیارہ لوگوں کو مگر باوجود اس کے پردھان ننتری چناووں سے ٹھیک پہلے بلکز بانو کے گناہگاروں کو رہا کیا جاتا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سمباد کرنا چاہیے تو چناووں کے دوران یہ کس طرح کا سمباد آپ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ بلکز بانو کے گناہگاروں کو رہا کر کے بیل پر یہ کس طرح کی سوچ ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ واقعی مسلمانوں کے ساتھ سارتھک سمباد کر سکتے ہیں اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پردھان ننتری آپ ہی کا بیان میں آپ کو یادلانا چاہتا ہوں گجرات کی چناو چل رہے تھے اور آپ کا بیان تھا کہ کانگریس آتنکوادیوں کا ساتھ دیتی ہے مگر آپ وہاں نہیں رکے آپ نے آگے جا کر کہ کانگریس آتنکوادیوں کا ساتھ اس لیے دیتی ہے کانگریس آتنکوادیوں پر نرب اس لیے ہے کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ ایک وشیش سمدائے کے ووٹس اس سے نہ چھٹک جائیں اس کی بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے موڈی جی بتائیے کس وشیش سمدائے کی آپ بات کر رہے تھے جب آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے سمواد ہو چاہے ان کا ووٹ ملے نہ ملے پردھان منتری میں پرمانت کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ اگر سب سے زیادہ زہریلی باتیں تو آپ نے خود نے کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کے سکرینز پر اتر پدیش کے مکہ منتری آدتنات کھلے آم چناووں کے دوران اتر پدیش کے چناووں کے دوران کیا بیان دیا تھا یاد کیجئے پردھان منتری کہ یہ چناو اسی فیصدی بنام بیس فیصدی ہے ان پر کسی چناو آئیوگ نے کوئی آکشن نہیں لیا بتائیے یہ سب جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں چناووں کی موسم کی مثال دے رہا ہوں اس بات کو پرمانت کرنے کیلئے باتیں سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ بھاچپا کو لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں جتنا آناپشن آپ بولیں گے اتنے ہی ہمیں ووٹس ملیں گے یاد کیجئے لوگ صفحہ چناو چل رہا تھا راہول گاندی نے وائناڈ سے چناو لڑنے کا من بنایا تھا یاد کیجئے امید شاہ نے کیا کہا تھا پردھان منتری موڈی کہ راہول گاندی وائناڈ اس لیے چل گئے ہیں کیونکہ وہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں ہیں مسلمان باہلک شتر ہے جو اپنے آپ میں غلط بیان تھا کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں مسلم میجورٹی نہیں ہے وہاں ہندو ہی سب سے زیادہ ہیں مگر باوجود اس کے یہ بھڑکاؤ بیان دیا تھا دیش کی گرہ منتری آمید شاہ نے بتائیے نا پردھان منتری یہ تمام مثال اس بات کو پرمانت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کا استعمال آپ ووٹوں کے لیے کرتے ہیں اور ووٹوں کا استعمال کرنے کے لیے آپ انہیں گالی دیتے ہیں آپ بار بار انہیں ڈیمنائز کرتے ہیں یاد کیجئے شاہین باہلک کا اندولن چل رہا تھا اور اسی وقت کچھ دنوں بعد دلی کے چناف تھے یاد کیجئے کس طرح کے بیانات دیے جا رہے تھے کہ شاہین باہلک کو کرنٹ لگنا چاہیے بابرپور میں بٹن دباؤ شاہین باہلک میں کرنٹ لگے یہ بیان کس کا تھا دیش کے گرہ منتری آمید شاہ کا تھا انوراک تھاکور پرویش صاحب سنگھ لگاتار شاہین باہلک کے بارے میں بھڑکاؤ بیان دے رہے تھے کوئی دیش کے غداروں کو گولی مارو جیسے بھڑکاؤ نارے دے رہا تھا تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ شاہین باہلک کے لوگ تمہارے گھر میں گس کر تمہاری بچیوں کے ساتھ دشکرم کریں گے اس طرح سے باتیں کی جاری میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ مسلمانوں کے بارے میں اب شبد نہ کہنے کو لے کر گمہیر ہیں سمباد کرنے کو لے کر گمہیر ہیں تو مجھے ان مثالوں کے بارے میں بتائیے آپ نے تو اپنی سیاست کا حصہ بنا دیا ہے مسلم ویرود یا انہیں گالی دینا ایک اور مثال کا جواب دیجئے حلدوانی چار ہزار تین سو پیسٹ پریوار تھے قریب پچاس ہزار لوگ وہاں سے ایک عرصے سے سمیت ردیش یا یہ کہا جائے کانگریس جیتی آئی تھی ہائی کورٹ کا آدیش آتا ہے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ پشکر دھامی سرکار تیار ہو جاتی ہے پچاس ہزار لوگ کو بے گھر کرنے کے لئے مگر اگر یہ پچاس ہزار لوگ ہندو ہوتے تو کیا بھاچپا سرکار ایسا کرتی بلکل نہیں کرتے آپ نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اگر وہ پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو جاتے تو پھر اس سیٹ پر کانگریس کا ہارنا تیہ تھا کیونکہ کانگریس وہ چناو پانچ یا چھ ہزار ووٹ سے ہر بار جیتتے آئی تھی آپ کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ پچاس ہزار آپ یعنی بی جے پی اگر یہ پچاس ہزار لوگ ہٹ جاتے ہیں تو کانگریس یہ چناو ہار جائے گی یعنی کہ ایک بار پھر ووٹوں کی سیاست کے لئے مسلمان بیروت کیونکہ حلدوانی میں رہنے والے ادھکتر لوگ قریب 80 سے 90 فیصدی لوگ مسلمان تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پردان ملتری بار بار یہ پرمانت کیا جا رہا ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں میں مسلمانوں کو گالی دینا ان کا ویروت کرنا ان کے بارے میں آپ شبد کہنا مکہ دھارا کا حصہ بن گیا ہے ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں حالانکہ شہرک خان کو میں ایک مسلمان ایکٹر نہیں مانتا ہوں شہرک آپ کے اور ہمارے مند میں راہل اور راج کی کردار میں رہے ہیں اس لئے ایک سال پہلے ان کے بیٹے کو جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا ان کے فلم پتھان ریلیز ہونے والی ہے مگر ان پر صرف اس لئے نشانہ سادھا جا رہا ہے کیونکہ ان کا مذہب مسلمان ہے پہلے ان کے بیٹے کو جھوٹے کیس میں ڈالنا اور پھر پتھان کا ویروت کرنا آپ مجھے بتائیے نا پتھان کا ویروت کیوں ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے جبکہ وہ گانا بے شرم رنگ ہے اس میں وہ بکینی سین ہٹا دیا گیا پھر بھی بقصت صاف ہے کہ ہر چیز جس کا ناتا ایک مسلمان سے ہے اس کا ویروت کیا جائے اس کے لئے مشکلات پیدا کیے جائیں پورا جو پرچار تنترے وہ لگ بھگ اسی طرح سے کام کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں پردھان منتری میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں کیونکہ دیکھیں شہرک ایک مسلمان نہیں ہے شہرک ہمارے سپر سٹار ہیں بولی ووڈ کی آن بان شان ہیں سب سے بڑی بات انتراشتری طور پر شہرک کا ایک رتبہ ہے امریکی میکزین ایمپائر کی ایک پڑتال آئی تھی جس میں شہرک خان ٹاپ پچاس ایکٹرز میں تھے مگر بھاچپا کا جو پرچار تنتر ہے آپ کی جو نفرتی نیتہ ہیں چاہے آپ کے مدھ پردیش کے گرہ منتری ہو نروتہ مشر یا مدھ پردیش بیدھان صفحہ کی سفیکر ہو وہ فلم پٹھان پر صرف اس لیے حملہ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں شہرک خان ہے شہرک کی پہچان کو ایک مسلمان تکسی میں ترکھی جا رہی ہے پردھان منتری اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے پچھلے آٹھ سالوں میں وہ سب ہوا ہے جس کے ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں پردھان منتری یاد کیجئے سلی اور بلی ڈیلز کھولے آم سمانت مسلم محلاؤں کی بولی لگائی جا رہی تھی آن لائن بولی لگائی جا رہی تھی یہ آپ ہی کے کارکال میں ہوا ہے پردھان منتری کتنے شرم کی بات ہے جی ہاں لڑکے پکڑے گئے تھے اور وہ سب برین واش تھے اسی پرچار تنتر سے انہی گودی میڈیا کے نیوز چینل سے جو آپ کی مدد کرتے ہیں چناؤں میں مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ خود ایک سارتھک سمواد کیوں نہیں کرتے بتائیں آپ کے پارٹی کی نیتا ہے نپور شرمہ ٹائمز ناؤ چینل میں بیٹھ کے حضرت محمد صاحب کے بارے میں آپ اتی جنک بات کہتی ہیں آپ انہیں پارٹی سے نکال لیتے ہیں مگر کیوں نکالتے ہیں کیونکہ مدھ پورو میں اڈانی امبانی اور رام دیو کو نقصان ہونے لگا تھا وہاں پر بھارتی پروڈکٹس کا بہشکار شروع ہو گیا تھا تب جا کر آپ نے نپور شرمہ کو پارٹی سے باہر نکالا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج تک نپور شرمہ سے دلی پولیس نے پوچھتا چکی ہے کیا وہ جیل گئی ہیں نہیں گئی ہیں محمد زبیر کو آپ نے جیل بھیج دیا عمر خالد ابھی حالی میں سات دنوں کے لیے باہر آئے تھے صدیق کپن آتنکوات کی دھاراؤں میں آپ نے بند کر دیا تھا اس پترکار کو جو ہاتھرہ سے جا رہا تھا ریپورٹنگ کے لیے بعد میں جب انہیں بیل مل گئی تو ایڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں انہیں بھسا دیا میں نہیں جانتا ہوں اب رہا ہے یا نہیں ہے شاید رہا ہو گئے ہوں گے کیونکہ اس میں بھی انہیں بیل مل گئی تھی یہ سب کیا بتلا رہا ہے کہ مسلمان ویروض مسلمانوں پر نشانہ ساتھنے کو آپ نے مکھ دھارا کا حصہ بنا دیا ہے آپ نے اسے مینسٹریم کر دیا ہے اور کیوں پردان منتری میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو تمام مثال میں نے آپ کو دیئے ہیں آپ اپنے پارٹی کے نیتاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان ویروض نہ کرو بے شک وہ لوگ ووٹ نہ دیں انہاب شناب باتیں نہ کرو یہ جو مثال میں نے آپ کو دیئے ہیں آپ کے پارٹی کے سب سے سممانت نیتا خود آپ ہیں امیت شاہ ہیں یا عادتنات ہیں یہ وہ نیتا ہیں جو اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیوں کیوں آپ ایک سارتھک سمباد نہیں کرتے ایک سارتھک سمباد کیجئے میں قائدے سے کہوں تو پردان منتری نے جو یہ بات کہی ہے اس کا دل سے سواگت کرتا ہوں میں نے آپ کو مثال دی کیونکہ یہ حقیقت ہے مگر میں دل سے سواگت کرتا ہوں پردان منتری کے اس بیان کا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں اناب شناب باتیں نہ کریں پارٹی کے نیتا بھاشا مریادت ہو بلکل صحیح بات کہی آپ نے پردان منتری اور ایسا ہونا بھی چاہیے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پردان منتری نے جو بات کہی ہے نا سنجیدگی سے کہی ہوگی ہم اس فر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے جیسے ہی چھناب آتے ہیں تیور بلکل بدل جاتے ہیں پھر اگر تیور اپنا ہے جاتے ہیں ناغرکتہ بل اسے لانے کا بھی کیا مقصد تھا اس کا مقصد صاف تھا کہ سماج میں ایک بار پھر دہراغ پیدا کیا جائے پولرائزیشن پیدا کیا جائے اپنی پالتو میڈیا کے ذریعے شاہین باگ کی تصویر دکھائی جائے اور شاہین باگ کو لگاتار بدنام کیا جائے مقصد وہی تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ جو بار بار دیش کو اس اراجکتہ کی طرف ڈھکیل رہے ہیں آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ایک پریوار میں اگر پریوار کے 20 یا 15 فیصدی لوگوں کو پریشان کر کے پریوار سچارو ڈھنگ سے چلے گا تو آپ مگالتے میں آپ غلط فہمی میں ایسا نہیں ہوتا ہے کسان میدان میں اترا تھا تو آپ نے ان کسانوں کو خالستانی بتانا شروع کر دیا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بس یہی وکلپ رہ جاتا ہے جو پردھان منتری سے سوال کرے اسے دیش ویروہ دی بتا دو اگر کسان سڑک پر اترے تو اسے خالستانی بتا دو اگر شاہین باگ میں عورتیں جو ہیں وہ میدان میں اترے تو انہیں پاکستانی بتا دو اور یہ کیا سوچے بھائی اور میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں جب آپ نے کہا کہ پارٹی کے نیتاؤں کو یہ سمجھنا چاہیے وہ وپکش میں نہیں ہے بلکل صحیح کا آپ نے کیونکہ جب آپ کا پالتو میڈیا ہے وہ تمام میڈیا کے گلو اور پاپا کی پریان وہ پرائم ٹائم میں صرف وپکش سے لڑتے ہیں مانو وپکش جو ہے وہ ستہ میں ہے اس لیے میں آپ سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں کہ نہ صرف پارٹی کے نیتاؤں کو بلکہ آپ کو اپنے پالتو میڈیا کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وپکش سرکار نہیں چلا رہا ہے میں آپ کو ایک چھوڑی سے مثال دیتا ہوں وہ فلم یاد ہے آپ کو کشمیر فائلز آئی تھی کشمیر فائلز میں ایک ڈائلوگ تھا کہ سرکار بے شک موڈی جی کی ہو مگر چلا تو جینیو حالانکہ اس فلم میں جینیو نہیں تھا کوئی اور یونیورسٹی تھا مگر چلا تو یہی بدھی جیوی رہے ہیں کتنی واہیات بات میں کشمیر فائلز کی کیوں مثال دے رہا ہوں کیونکہ کشمیر فائلز بھارتی جنتہ پارٹی کے پروپیگانڈا کا حصہ ہے اور یہ ڈائلوگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات لائی جائے کہ دیکھئے موڈی جی سرکار تو چلا رہے ہیں مگر بچارے بے بس ہیں وپکش انہیں چلانے نہیں دے رہی ہے جینیو انہیں چلانے نہیں دے رہا ہے علیگر مسلم انیورسٹی انہیں چلانے نہیں دے رہا ہے جامیہ انہیں چلانے نہیں دے رہا ہے ابحسار شرما اور رویش کمار انہیں چلانے نہیں دے رہے ہیں ساری سوچ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جو اپنے آپ میں کتنی بڑی ترازدی ہے اس لیے یہ رودالی بند کرے بھاچپا کے نیتا اور پردھان انتری آپ سے بھی میری اپیل میں آپ کے اس بیان کا سواگت کرتا ہوں مگر سنجیدگی دکھائی واقعی ایک سارتھک سمواد قائم کیجئے تب ہی آپ کی ان باتوں میں ہم وزن دیکھیں گے اس میں وشواس کریں گے اویسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار